رشتہ تو تیہ ہونے آ گیا پھر وہ ایک آدمی در سے آتا نہیں وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن آپ کیا دیں گے وہ کہتا ہے میں بچی ہے بس کیا دوں نہیں 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 اتنی سادگی تو نہیں چلتی نا کچھ نہ کچھ تو بچیوں کے لیے آپ نے بنا کے رکھے ہی ہوں گے اب ان کی پہلی بھوائی دیکھو تو پانچ لاکھ کا تو لائی تھی اس نے اب اپنی حیثیت کے حساب سے وہ تو چھوٹے علاقے سے تھے رشنہ کچھ تو کریں گے لیکن وہ بات کر رہے تھے جب تو نہیں بولے نہیں بات کرتے ہو ڈائریکلی تو کوئی بھی نہیں بول سکتا نا آپ پریشان کر سب ہو گیا ہے کیا کچھ اتنے مشکلات سے ساری چیزوں میں لڑکی فٹ ہو گئی بات جہز تو دیکھو بھائی دے نہ ہے تو دے دو جلی سے بولو کیا دے رہے نہیں تو دوسرا رشتہ آ گیا وہ جہز زیادہ دے رہے اب پورا معاملہ جہز پر ٹک گیا آ گیا اب جہز لاؤ بھیک مانگ کے لاؤ چوری کر کے لاؤ سودھ خوری سے لاؤ کچھ بھی کر کے لاؤ اب جہز ہونا دہج ہونا ڈاؤری دینا ہے لوگ سمجھ نہیں لڑکی کے والد والدہ جب مل رہے مل رہے تھا کیسے مل رہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے یہ یہ مہان بھیکاریوں کی علامت ہے مہان بھیکاریوں ہوتے بھیکاریوں بھی الگ الگ ہوتے ایک پھٹے پرانے کپلوں میں آتا ایک دم تو آپ بولتا ہے رہے رہے اب ایک ایسا بھیکاری آیا تھا ایسا ٹپ ٹپ آتا سرما لگایا ہوا کڑک بلکل ایک دم رومال ڈالا ہوا کپڑے ایسے وائٹ تھی آپ شرما رہے اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جب مانگتا تھا آپ کو اس کو دو روپے نہیں نہیں سکتا بھیکاری جو پھٹے کپڑوں میں تھا آپ بولتا ہے دس روپے دینا پڑیں گے اسے کم تو لگتا لیں گا بھی نہیں تو یہ جو دہج والے بھیکاری ہوتے ہیں ہائیس لیول کے سٹانڈرڈ بھیکاری ہوتے ہیں سمجھے نا ہم کو تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے کچھ نہیں چاہیے ہاں بس آپ کی بیٹی کو جو سہولتیں آپ دینا چاہتے دے دیجئے ہم کو کچھ نہیں ہے مطلب ایسا نہیں کھا کے ٹیکنک دیکھو آپ ادھر جو خاتون ہے ان کی وہ بھی دیکھو ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے بچہ تو یہاں آئے فلان دبائی میں رشتے ادھر امریکہ آئے لندن میں فلان ہیں ادھر ایک پلاٹ ادھر ایک جائے سب کچھ ہے لیکن جب پہلی بھاو آئی تھی نا اتنا نہیں بولے ہم نے اس کے بعد دی پندرہ تولے تو ایسی جیدی ان کی اببان اور جو فلیٹ میں ہم ہیں ابھی وہ ان کا ہی گیفٹ کیا ہوا ہے اور جو کار ہے نا یہ دوسری بھاو کا ہے پہلی کا نہیں دوسری کا ہے تو آپ تو ماشاءاللہ بس ہم کو ترلہ کے جیسے کچھ یہ بہت ہائی کٹیگری کے بھیکاری ہوتے ہیں ایسے لوگ جب بھی آپ کو ملے پلٹا کے فورل نات مار دے ورنہ آپ کے پوری زندگی کے لیے ہانی کارک ثابت ہوں گے چونکہ آپ کی بچی کو بی بھی نہیں ایٹی ایم ماشین سمجھ لیں گے ہر بار کار ڈالیں گے کوٹ ڈالیں گے سواپ لیا اور کوٹ کیا رہا تھا تلاں جب آپ کی اصلاح بیچاری آنکھیں اببہ تلاں دینے کا بول ہے ایٹی ایم ماشین پاسپورٹ ڈال رہا چھوڑ دوں گا وہ بیچاری بھاگتے ہو جاتی لے کر آجا تو آپ کی بچی ایٹی ایم ماشین بن رہی ہے انتظار کر لو اللہ کی چچھا بھیج دے گا انشاءاللہ یہ بہت خطرناک چیز ہے تو جہاز کی لانت اس پر میرا ایک تفصیل اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سائچ کریں جزا کلا